آج یہ بڑا کارکرم تین دن بعد کرناٹک کی اصلی تصویر صاف ہو جائے گی اور یہ تیہ ہو جائے گا کہ وہاں 38 سال پرانا رواز بدلہ ہے یا پھر بی جے پی کا راج سماپت ہو رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ٹریلر دیکھ کر کافی حد تک فلم کا اندازہ لگی جاتا ہے ویوئرز تو ہم آپ کو کرناٹک کا سب سے سٹیک ٹریلر دکھانے جا رہے ہیں آنے والا ایک گھنٹا یعنی ہم آج آپ کو کرناٹک کے ریزلٹ کا بڑا روجان دکھائیں گے کیونکہ اس شناؤں میں زہریلے سام پر بھی دل کھول کر سیاست ہوئی اور کانگریس کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی نے بجرنگ بان بھی خوب چلائے اب سوال ہے کہ بجرنگ بان کیا صحیح نشانے پر لگ گیا کیا بڑی جیت کا دعویٰ کر رہی کانگریس پارٹی کو تیرہ مائی کو زور کا جھٹکا لگے گا یا پھر ہماشل کے بعد پی جے پی کے کرناٹک والے قلعے پر بھی کانگریس کا قبضہ ہونے والا ہے اگلے ایک گھنٹے اس کا پورا روجان میں آپ کے ساتھ شاندار گرافکس کے ساتھ اور ٹارگٹ مہا ایکزٹ پول کے ساتھ آپ کے سمکش رکھوں گا ابھی تک کی تصویر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو میں بتا دیتا ہوں ابھی کی تصویر کے حساب سے آنکڑے کیا آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن کا ایکزٹ پول کہہ رہا ہے کہ جی ڈی ایس جو ہے وہ 21 سے 26 لیکن کانگریس سب سے بڑا دل 99 سے 109 یہ ٹی وی نائن کا ایکزٹ پول ہے آپ کو میں بتا دوں اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی قریب قریب 88 سے 98 یعنی سنگل لاجش کانگریس بند ٹی وی دکھ رہی ہے ٹائمز راو کا ایکزٹ پول کہہ رہا ہے کانگریس 106 سے 120 بی جی بی اٹھتر سے 92 یعنی کانگریس کو ایک بڑی بڑا دکھا رہا ہے جی ڈی ایس 20 سے 26 کے آخرے پہ جاتیو بھی دکھ رہی ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کور آخرہ 114 بی جی پی یہ نیوز نیشن کا ایکزٹ پول ہے جس میں 114 پہ بھارتی جنتہ پاٹی 86 پہ کانگریس 3 پہ آنے اور 21 پہ جی ڈی ایس آخری بھی دکھ رہی ہے اب میں آپ کو یہ کور آخرہ دکھاتا ہوں جو کی ریپبلک کا ایکزٹ پول ہے وہ 94 سے 108 کانگریس کو دے رہے ہیں 85 سے 100 بھارتی جنتہ پارٹی کو دے رہے ہیں لیکن ابھی دو گھنٹے کی ووٹنگ کا آخری کا نمبر آنا باقی ہے جی ڈی ایس 24 سے 32 یعنی کانگریس کو ادھکتر ایکزٹ پول میں بڑت مل رہی ہے اور ٹارگٹ پول کا کیا نتیجہ آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹارگٹ پول کے مطابق کا آخرہ دکھاؤں گا اس سمیں آپ سٹین پر دیکھ رہے ہیں سب بڑے آخرے ٹی وی نائن ٹائم سناؤں اور نیوزیشن اور ریپبلک کے ایکزٹ پولز کو لیکن ٹارگٹ مہا پول کے کھاتا ہے ٹارگٹ مہا پول کہتا ہے کہ کارٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے بی جی پی اور کانگریس کے بیچ میں لیکن بڑت کانگریس کو رہے گی یہاں پر میرے ساتھ کئی زکر جسے میں جھڑے ہیں بات چیت کرنے کے لیے ٹارگٹ مہا پول کا آخرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرینز کے اوپر رام کیپازی آپ کو دکھ رہا ہے ابھی تک کا یہ آخرہ ہے کانگریس 102 سنگر لاجسک بی جی پی چھانوے پیچھے اس سے 6 سیٹے جی ڈی ایس 24 اور انڈے کے کھاتے میں دو میرے ساتھ جڑے ہیں سنجیری روپاں ورش نیتا کانگریس پارٹی کے سنجیری روپاں ورش نیتا کانگریس پارٹی کے تنویر احمد پروکتا اور ورش نیتا جی ڈی ایس کے رام کیپاز سنگھ میرے ساتھ ہے اشوک وانکھڑے میرے ساتھ ہے تیسے سوی سوریا میرے ساتھ جڑیں گے تو سپر ڈیوپر لائن اپ ہے آج رام کیپاز جی آنکڑے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کانگریس کو بڑپ دکھائی دے رہی ہے دیکھیں ایمیس جی ابھی تک جتنے اگزٹ پول آئے ہیں اس میں سے ایک اگزٹ پول ہے جو کانگریس کو کمفرٹیبل مجارٹی دکھا رہا ہے اور ایک اگزٹ پول ہے جو بی جے پی کو کمفرٹیبل مجارٹی دکھا رہا ہے باقی سارے اگزٹ پول جو ہیں وہ ایک ترشنکو بیدھان سبا کی طرف لے جا رہے ہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر کانگریس ایک سو تیرہ کی میزک فیگر سے نیچے رہ جاتی ہے تو پھر کانگریس کے لیے سرکار بنانا بہت مشکل ہوگا آلٹیمیٹلی جو مہاں دکھائی دے گا لیکن لازٹ ٹائم بھی اگر ہم دیکھیں تو بی جے پی سنگر لاجشتی لیکن کانگریس کے پاس نمبر کم تھے لیکن جے ڈی ایس کانگریس سے ساتھ گئی نہیں پچھلی بار گئی نا اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تب سے پر جے ڈی ایس میں تو جو کمار سوامی کو سی اے مناے گا نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے میں ایک بات کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آکڑوں میں جو تیرہ تاریخ کو آئیں گے بہت تھیر بدل ہونے والا کاران رہتا ہوں جب اگزٹ پول میں نیک ٹو نیک فائٹ کی بات کی جاتی ہے تب مانی ہے کہ مارجن بہت سارے پچیس پرسن سیٹوں میں مارجن ایسی ہوگی ہزار اوٹ کی امیر جی اور ان کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے پچھلی بار کیا ہوا تھا کہ کانگریس کو جیادہ اوٹ ملے تھے لیکن سیٹیں بی جی پی کی جیادہ تھی اس کا ایک کاران ہوتا ہے کہ کانگریس کا سرٹن پاکٹس میں بہت جیادہ وہ پولین ہوتی ہے اور کانگریس کا پرسنٹ ہے جب بہت زیادہ ہوتا جیت کا لیکن اوبرال جو ایونلی بی جی پی کے ساتھ کیا ہے کہ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ اس کا اوٹ ہے اور اس بار جو انہوں نے بجران بلی والا جو کھیل کھیلا تھا اس کے پیچھے بیسکلی یہ تھا کہ مائنالٹی ووٹ ساؤد میں سورو میں جو مائنالٹی ووٹ ہوتا ہے وہ اکثر دیو گوڑا کی طرف جاتا تھا وہاں ہمیں ساتھ سے اور کانگریس طرف بھی آتا تھا اس کا لکش ہے کہ وہ مائنالٹی ووٹ ڈیوائیڈ ہونے کے بجائے سیدھے کانگریس طرف آئے اگر ووٹ پرسنٹج ہیولی کانگریس طرف گیا ہے تو میں آپ کو تیہ بتا دوں جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اس بار بی جی پی کا ووٹ پرسنٹ پچھلی بار سے تھوڑا بڑھتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے مجھے پتا چلا ہے قریب قریب برابر اور اگر بی جی پی کا ووٹ پرسنٹ جی اشوک اشوک بھی